یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کڑوڑوں کے حساب سے پیسے بنا رہے ہیں اور جس کی شورت صرف مغربی ممالک میں نہیں بلکہ مسلم ممالک میں بھی پائی جاتی ہے اور بچے بولے یا جوان کوئی ایسا شخص نہیں جو اس دور میں یوٹیوب کا استعمال نہ کرتا ہو لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یوٹیوب سے اننگ کرنا حلال ہے یا حرام حال ہی میں سعودی کے ایک اسکولر آسم الحکیم سے ٹیوٹر پر سوال پوچھا گیا کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے یا حلال تو محترم نے جواب میں یوٹیوب کی کمائی کو حرام قرار دیا ابھی آپ کو بتائیں گے کہ یوٹیوب کی آمدن حرام ہے یا حلال سعودی عالم آسن الحکیم نے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے حرام قرار دے دیا تو سب سے پہلے جان لیں کہ یوٹیوب سے لوگ ارننگ کیسے کرتے ہیں تو دوستو یوٹیوب صرف اشتہارات سے پیسے کمانے کا موقع نہیں دیتا بلکہ اب جا کر یوٹیوب نے کئی چیزیں متعارف کروائی ہیں جن کے ذریعے آپ ارننگ کر سکتے ہیں یوٹیوب شاپنگ حال ہی میں یوٹیوب نے ایک فیچر لانچ کیا شاپی فائی کے نام سے جو ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنا کوئی بھی پروڈیکٹ بیج سکتے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو فوراں ہی مل جائیں گے تو یوٹیوب کی اس ارننگ میں کوئی کلام نہیں کیونکہ یہ ایک طرح کا بیعو شیرہ کی طرح ہو گیا جس طرح آپ کوئی دکان کھول کر مال بیجتے ہیں تو شریعت اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی دوسرا طریقہ کار یوٹیوب سے انڈنگ کرنے کا یوٹیوب پریمیم ہے یہ سرویس اصل میں 14 نومبر 2014 کو میوزک کے طور پر شروع کی گئی تھی جو یوٹیوب اور گوگل پلے میوزک پر حصہ لینے والے لیبل سے میوزک ویڈیوز کی اشتہارات سے پاک سٹریمنگ کی پیش کش کرتی ہے اس کے بعد سرویس پر نظر سانے کی گئی اور 31 اکتوبر 2015 کو یوٹیوب ریٹ کے طور پر دوبارہ اس کو لانچ کیا گیا اس کے دائرے کار کو بڑھاتے ہوئے اور ایک ایسا یوٹیوب لانچ کیا گیا جو اشتہارہ سے بلکل پاک ہو اور یوٹیوب نے 17 مائی 2018 کو اس سرویس کو یوٹیوب پریمیم کے طور پر دوبارہ برینڈ کرنے کا اعلان کیا جس میں یوٹیوب استعمال کرنے والا اس ریڈ یوٹیوب کو خریدتا ہے اور یوٹیوب کیونکہ آپ کو اپنا پارٹنر بناتا ہے تو اس کا ایک حصہ وہ آپ کو بھی دیتا ہے تو ریڈ یوٹیوب کا حصہ وہ آپ کو بھی دیتا ہے اس طرح بھی یوٹیوبر اس سے انڈنگ کرتا ہے لیکن یہ سرویس پاکستان میں بھی فیل وقت موجود نہیں صرف 11 یورپی مبالک میں یہ سرویس موجود ہے یہ بھی ایک طرح کی خرید و فروغت ہے کہ یوٹیوب اپنی ایک سرویس دے کر پیسے چارج کر رہا ہے اور دونوں اس پر رضا مند بھی ہیں اور آپ کو یوٹیوب پارٹنر کے طور پر کمانے کا ایک موقع دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی کباہت نہیں ہے چینل میمبرشپس یہ بھی یوٹیوب پریمیم کی طرح ہی ہے کہ چینل رکنیتی ناظرین کو مہانہ ادائیگیوں کے ذریعے آپ کے چینل میں شامل ہونے اور صرف عراقین کے لیے فوائد جیسے بیجز ایموجی اور دیگر سمان حاصل کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ بھی ایک طرح کا خرید و فروغ جیسے ہی معاملہ ہے اور اس پر بھی کوئی کلام نہیں ہے چوتھا طریقہ کار سپر چیٹ اور سپر اسٹیکر سے جن کے ذریعے آپ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتے ہیں یعنی لائف سلسلوں اور پریمیمز کے دوران ویورز کو کریٹر سے جھوڑنے کے طریقے ہیں یعنی ویورز لائف چیٹ کے اندر اپنے پیغام کو نمائع کرنے کے لیے کچھ سپر چیٹ اور سپر اسٹیکر خریدتے ہیں جن کے ذریعے وہ لائف چیٹ کے دوران اپنی بات کو ظاہر کر سکتے ہیں یا کوئی اسٹیکر ظاہر کر سکتے ہیں اور اس سے بھی یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ کو پیسے کما کر یوٹیوب سے دیتا ہے شریعت ان سب میں سے کسی پر بھی پکڑ نہیں کرتی ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ حرام کی طرف نہیں لے کر جاتا یہ سب بے اوشیرہ کی طرح ہیں اور سب سے آخر میں ہیں پیج ایٹ کے ذریعے انڈنگ کرنا یہ انڈنگ کا ایک ایسا ذریعہ ہے جس پر علماء کو کلام ہیں اور بعض علماء اس کو لے کر حرام کی طرف چلے گئے اور بعض علماء اس کو حلال کی طرف لے گئے کیونکہ یوٹیوب کو جو کمپنی استحار دیتی ہے وہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر چلاتا ہے اور کیونکہ آپ یوٹیوب کے پارٹنر ہیں تو آپ کو یوٹیوب 55% دیتا ہے اور 45% خود رکھتا ہے اور جن علماء نے اس کو خرید و فروقت مانا ہے تو وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور جو اس کو بے اوشیرہ نہیں مانتے یعنی خرید و فروقت نہیں مانتے وہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسرے علماء کی رائے زیادہ صحیح ہیں یعنی یہ خرید و فروقت تو ہرگز نہیں تو پھر یہ کیا ہے تو اس بات کو جاننے کے لیے یہ مثال سمجھ لیں کہ اگر آپ کا ایک مکان ہے اور اس مکان کی دیوار پر کوئی کمپنی اشتہار لگانا چاہتی ہے اور وہ اس چیز کے مہانہ ایک لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہے تو یہ معاملہ کچھ قرائے جیسا ہو گیا کہ آپ نے ایک دیوار کسی کو قرائے پر دی لیکن اگر یہ اشتہار شریعت کے مطابق ہو تو اس کے پیسے بھی جائز لیکن اگر یہ بےہودہ اور نازیبہ اشتہار ہو تو پھر کیا حکم ہوگا ہر شخص اس کو بہو بھی سمجھ سکتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ حال کچھ یوٹیوب کا بھی ہے کیونکہ یوٹیوب ہر ملک کے دیکھنے والے کے مطابق ایڈ دکھاتا ہے تو آپ نہیں جانتے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیو پر کیسا اتھیار چلا رہا ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ علماء جو اس کو فوراں حرام قرار دیتے ہیں ان کو اس میں غور کرنا چاہیے کیونکہ اگر یوٹیوب کی ارننگ صرف اس وجہ سے حرام قرار دی جا رہی ہے کہ اس میں بے پردہ خواتین آتی ہیں تو پاکستان میں بے شمار ملنے والے ایسے پروڈکٹ ہیں جن میں بے پردہ خواتین کی تصویر ہوتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے جن کو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے مطابق اس جیسے اور یوٹیوب سے کمانے والی رقم کا حکم خبیص کا ہے جیسے اصحاب سفہ کے لیے جب غجور آتی تھی تو وہ ردی یعنی وہ اچھی قسم کی نہیں ہوتی تھی تو اللہ تعالی نے اس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے اللہ کی راہ میں کچھ خرج کرو اور خرج کرتے ہوئے خاص ناکس مال دینے کا ارادہ نہ کرو تو اس طرح کا مال پیچنا اور خریدنا یا قرآن پر دینا جائز ہے لیکن ایسا مال شریعت کے نظر میں ردی ہے یعنی خبیص جیسا کہ اصحاب سفہ کے لیے جو مال آتا تھا اس کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ مال حرام ہیں اس کو قرآن نے خبیص یعنی ردی بیکار مال کہا تو اسی وجہ سے یوٹیوب کے انڈنگ اور اس جیسے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا بیچنا اور خریدنا جائز تو ہوگا لیکن ایسا مال خبیص ہے یعنی ردی ہے تو دوستو یہ تھا ایک نظریہ جس کو ہم نے بیان کیا لیکن علماء کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ کسی بھی چیز کو حرام یا حلال قرار دینے سے پہلے اس پر ہر طرح سے غروف کر کریں تاکہ مسلمان کسی بھی طرح مصیبت میں مبتلا نہ ہوں اس ویڈیو کو یہاں تک ہی رکھتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی اپنے پنگ کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ